اسلام علیکم جینگو ورڈویلومنٹسیز کا آج لیکچر نمبر ٹونٹی فور ہے آج کے لیکچر میں ہم اپنے سائن اپ کے ہی پیج کو موڈیفائی کریں گے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے جیسے ہی یوزر جو ہے وہ سائن اپ کرتا تو وہ ری ڈیریکٹ ہو جائے لاغ ان پیج پر ٹھیک ہے جو اچھی اچھی کمپنیز ویب سائٹس ہیں وہ ان کی اپروچ بھی آپ نے دیکھی ہوگی جیسے یوزر سائن اپ کرتا تو وہ ری ڈیریکٹ ہو جاتا لاغ ان پیج پر تو آج ہم وہ ہی کریں گے اب یہ اس کو تھوڑا سا میں ریپیٹ کر دے تو ہم نے کیا ہے کیا تھا سائن اپ کا پیج ہم نے فارم چیک کیا تھا کہ اگر تو میتھرڈ پوسٹ چیک ہے اگر تو پوسٹ چیک کرنے سے مراد یہ ہے اگر ہم وہ وہاں پہ وہ کنڈیشن نہ بھی لگائیں تو پھر بھی وہ کام چل جائے گا لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ہی یوریل کے اندر مختل ایک ہی ویو کے اندر ایک سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں فارجمپل یہی پہ ہم فارم سامٹ کر رہے ہیں یہی سے ہم فارم لوڈ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کیا اگر فارم سامٹ ہوا یا نہیں تو سامٹ ہونے کی سب سے پہلے یہی کنڈیشن چیک ہوتی ہے کہ اس کا میتھڈ چیک کر لے جائے اگر تو ریکویس ڈاٹ پوسٹ ہے اس کا ملس سامٹ ہوا ہے ہم نے تینوں ویلیز گیٹ کی اس کے بعد ہم نے اس کو سیو کروا دی اس کے پہلے ہم نے اس کلاس کا موڈل کا اوبجیکٹ بنایا ہے اس کی جو جو فیلڈ تھے یوزر نیم اس کو ایکوال لگا دیا اس کے یوزر نیم کے جو اس کی فیلڈ تھی ایمیل اس کو ایمیل کی ایکوال لگا دیا اور پاسفر کو فاسفرڈ کے اور پھر آپ نے اس کو سیو کر دیا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی ریڈ 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 کر دینا ہے لاغن پیج پر ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز لیبریٹ کر دوں جو کہ مارا تھا گیٹ میتھڈ ٹھیک ہے تو گیٹ میتھڈ کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں یہاں پہ جس سمپلی لکھیں گے گیٹ میتھڈ اور پاریوز میں جا کے یہاں پہ ہم لکھیں گے گیٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم ابھی اس کو ریڈ ریڈ ریٹ نہیں کریں گے تو اس لیے کہ میں ابھی آپ کو ڈیفرنس اس کا بتا دوں گیا ڈیفرنس ہے تو میں جاتا ہوں دوبارہ لاغن پیج پر پر یہاں سے کلوز کے دیتا ہوں یہاں پہ یوزر لکھتا ہوں جیک سپیرو ایڈر ایڈ 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 گی میل ڈاٹ کم پاسورڈ اس پاسورڈ ٹھیک ہے ہاں سوری یہاں پہ کچھ گڑ وڑ ہے پھر ہم دیکھ لیتا ہے اگر ہم نیچے آئیں تو ہمیں اس کا بادہ چل جائے گا یہ رہا ہے ٹھیک ہے ایرر کیا ہے جو کہ ابھی ہم نے یہاں پر گیٹ ہی یوز کیا تو یہاں پہ بھی ہمیں گیٹ ہی یوز کرنا ہوگا پیر پر یہاں پہ میں لکھتا ہوں پاسورڈ اب سمٹ کرتا ہوں تو اب یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمیں ویو یوریل میں ساری کی ساری ویلیز شو ہو رہی ہیں جو میرا یوزر نیم تھا وہ یہاں پر ہے جیک ایمیل یہ سپیرو ایڈ داریٹ اوف جی میل ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ ایڈ داریٹ کو ایڈ داریٹ کو چینج کر رہا ہے ہیڈز ویلی پرسنٹریج فوٹی اگر آپ یہاں پر دیکھیں ہیڈز کنورٹر ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر میں اس کنٹینو تو یہاں پر اگر آپ لکھیں ہیڈ داریٹ ٹھیک ہے اور آپ کو یہ دی رہا اس کی فوٹی ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ہمیں وہ فوٹی شو ہو رہی ہوگی یہ پرسنٹریج فوٹی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس تھا پاسورٹ پاسورٹ اس ایکل ٹو پاسورٹ ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری ویلیز ہمیں اب یوریل میں شو ہو رہی ہیں لیکن یہ چیز بالکل سکیور نہیں ہے ہیکرز کسی ٹائم بھی ہمارے جنہوں اس چیز کا فائدہ اٹھا کر جنہوں وہ انجیکشن کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہی ہے کہ ہم اپنے ویلیز کو سکیور رکھیں تو اس کے لئے ہم جو میتھرڈ یوز کرتے ہیں وہ ہے پوسٹ ٹھیک ہے تو ہم پوسٹ ہی رہنے دیتے ہیں سیمپل ویز اس ٹو کنٹرول زی ٹھیک ہے ایوریٹھن گوز بیکٹو اس اریجنل پزیشن تو ہم جاتے ہیں اب اپنے ویو میں اور یہاں پر ہم کیا کریں گے ری ڈیریکٹ کریں گے اپنے لاؤگن پیج پر تو میں کیا کہتا ہوں سیمپلی ریٹرن ری ڈیریکٹ اور لاؤگن پیج کا جو یوریل ہم نے دیا تھا وہ تھا یہ والا لاؤگن ٹھیک ہے تو میں سیمپلی جا کر یہاں پر دیلتا ہوں لاؤگن ٹھیک ہے ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے میں کیا کرنا ہوگا یہاں پر ری ڈیریکٹ کو ایمپورٹ کرنا ہوگا میں جا کر جاتا ہوں یہاں پر یہاں پر میں ایک نیو ریجسٹرشن کرتا ہوں لائک میں کہتا ہوں ماسٹر ucit gmail.com اور پاسورڈ ماسٹر دیکھ رہی هاں کہ اب وہ جو ری ڈیریکٹ ہو کر لاؤگن پیج پر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہماری یہ بھی ریکوائرمنٹ کمپلیٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے اب وہ کہاں پہ گیا یہ والا ہمارا یہاں پر ہمیں یہ بھی جو ہم نے انٹری کیا یہ والے آگی ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے یوزر کو لاؤگن کرنا ہے ٹھیک ہے تو لاؤگن کرنے کے لیے ہمیں اس کے پہلے کردینشل چک کرنے ہوگی کیا وہ کردینشل اس کے ٹھیک ہے یوزر نیم اور اس کا پاسفورٹ ٹھیک ہے ہمیں دینے ہوگا ہے سیم وہی چیزیں لاؤگن ڈاٹ ہیس ٹی مل پر جائیں گے یہاں پر جا کے ہم میں ایکشن میں وہ ایکشن دے گے جہاں پہ وہ لاؤگن ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ایکشن دے دیتا ہوں جو کہ میرا تھا یوریل لاؤگن ٹھیک ہے اور میتھڈ ایکل ٹو پوسٹ میگا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سیم گوز ٹو ائر نیم بھی ہمیں دینے ہوگی نیم از ایکل ٹو یوزر نیم یہاں پہ ہم ای میل پہ ریجسٹرشن کر لیتے ہیں ای میل اور پاسفورٹ از ایکل ٹو نیم از ایکل ٹو پاسفورٹ اب یہ یوریل لوگن پر جائے گا تو ہمارا جو یوریل ہے یہ والا لوگن تو وہاں پسے لوڈ ہوگا ویوز ڈاٹ لوگن اب جیسے ہی ویوز ڈاٹ لوگن ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں لوڈ کر دے گا پھر وہی پیج لوڈ کر دے گا تو یہ تو بار بار وہی پیج لوڈ کرتا جائے گا تو بجائے ہمیں وہی پیج لوڈ کرنے کے ہم جہاں پہ سمپلی وہی چک لگا رہیں گے اگر تو فارم سممیٹ کی ریکویسٹ آئی ہے اس ویو میں تو وہ فارم سممیٹ والا کام کرے ادھر وائز وہ کیا کرے سمپل اس کو پیج کو لوڈ کرے تو ہم کیا کریں گے اگر تو فارم سممیٹ کی ریکویسٹ آئی ہے تو وہ کیا کرے فارم کو جنب سممیٹ کرے اس کو جنب لاؤگن اتھنٹیگیشن کرے اگر نہیں آئی تو ایلس میں چل جائے گی یہ والی کنڈیشن چل جائے گی تو ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ای میل کو گٹ کرنا ہوگا request.post ای میل اور password identical to request.post اور یہاں پہ password اب ہمیں یہاں پہ کیوری لگانی ہے تو ہمیں ہم نے موڈلز آوریڈی لوڈ کی ہوئے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کیوری کیا لگانی ہے کہ اگر تو وہ یوزر وہاں پہ exist کرتا ہے تو اس کے لئے simple طریقہ کیا ہے وہی جو ہم کیا کریں گے پہلے اس موڈل کا object بنائیں گے میں بنا لیتا ہوں authentication equal to user اب میں کیا کروں گا authentication dot dot objects dot filter اب filter ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں چیک کرنا ہے کیا یہ ای میل اور پاسورڈ وہاں پہ exist کرتا ہے تو میں کہہ کروں گا email equal to جو ہم نے بھی email get کی وہ password equal to password جو ہم نے یہاں پہ password get کی ہے یہ email اس کی table کی filter کا نام ہے اور یہ اس کی جو ہم نے بھی values get کی ہیں اس کے بعد ہم نے کرنا ہے dot count dot count اب یہ والی query equivalent ہے اس کے select steric from user where email equal to جو بھی ہم نے email ڈالی ہے جو ہماری ہوگی ch8 at the rate of gmail dot com for example and password is equal to password ٹھیک ہے اب یہ والی query run کرے گا اگر تو اس database table کے اندر اس corresponding credentials کے against کوئی record موجود ہوگا تو اس کا count return کرے گا one ٹھیک ہے اگر تو کوئی user register ہوگا تو اس کا مطلب اس کے جو record کا count ہوگا one اگر اسے کوئی اس طرح کا user ملے گا نہیں تو اس کا count کیا ہوگا zero ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا user existing نہیں کہتا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا ایک variable کے اندر save کروا لیتے ہیں اس count کو ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں if check کر لیتے ہیں if count is greater than zero تو یہاں پہ simply ہم کیا کر لیتے ہیں check کرنے کے return you are authenticated successfully otherwise کیا ہوگا else میں ہم لکھے لیتے ہیں return HTTP response invalid credential سب سے پہلے ہم نے values get کی اس کے بعد ہم نے اس model کا object بنایا authentication کے نام سے پھر ہم نے query لگائی authentication dot objects dot filter کرے email equal to email password equal to password dot count اس کا جتنے count ہے وہ get کر کے دے ٹھیک ہے اور اس کا ہم نے ایک variable کے اندر سے پھلا لی count name کے variable اگر تو greater than zero is کا مطلب وہاں پہ user وہ exist کرتے else اگر وہ greater than zero نہیں اس کا مطلب اس کے wrong email یا password ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو جا کر اب run کرتا ہوں یہاں پہ پھر ڈالتا ہوں میں email at the rate of gmail dot com and password is something blah 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 ٹھیک ہے آ sorry ابھی تک وہ CSRF token include کر ہے ٹھیک ہے اب دوبارہ جاتا ہوں واپس run کرتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی password random سے ڈالتا ہوں not update manager is not accessible let me check it what is the problem problem یہ تھی کہ ہم نے یہاں پر یہ object بنائی تھا تو اس کے object بنانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ یہاں پر direct جائے اس کا model کا نام پاس کر دیں user user dot objects dot filter ٹھیک ہے دوبارہ run کرتا ہوں اور میں یہاں پر ڈالتا ہوں کوئی email جیسے paq gmail dot نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم جاتے ہیں ابھی اپنے table کے اندر یہاں پہ ہمارا email app ucit dot gmail dot com password master ہم اس کے through login ہوتے ہیں میں جاتا ہوں ucit dot com password is master ٹھیک ہے you are authenticated successfully ٹھیک ہے اب ہماری authentication complete ہو رہی ہے بالکل correct ہو رہی ہے اگر user authenticate ہوگا تو اس کو ہم اپنے ویب سیٹ پر redirect کر دیں گے اگر authentication نہ ہوگا تو اس کو ہم یہ والا message ہوت وات دیں invalid credential ٹھیک ہے تو next lecture میں ایک اور چیز کو discuss کریں گے تو ملتے انشاءاللہ next lecture اللہ اللہ حافظ